ناظرین صادقین کا نام سنتے ہی آٹھ کی دنیا کا وہ باپ کھلتا ہے جس کا کوئی ایک پہلو نہیں بے رنگ اور بے زبا کینویس پر رنگ اور لفظوں کی جان ڈالنے والے صادقین کے فنپاروں کا کوئی سانی نہیں ناظرین عالمی شہرت یافتہ مصور صادقین کی آج چھتیسویں برسی ہے تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصف خان اپنی اس ریپورٹ میں نکاشی، مصوری، خطاتی اور شائری کے خوبصورت امکرزات کے حامل صوفی منش سادقین اپنی زندگی میں ہی ایک لیجنڈ کی شکل اکتیار کر چکے تھے سادقین کا شمار پاکستان کے ان بڑے مصوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فن مصوری میں بین ورقوامی شہرت حاصل کی اور ملک و قوم کا نام روشن کیا وہ اقبال اور غالب میں صحیح مہنوں میں گندے ہوئے تھے اور ان کی ساری جو پینٹنگز ہماری شائری اور اس کے جو امیجز ہیں اس سے نکلتی ہے جو سکول آف تھارٹ سادقین کا ہے آرٹ کے اندر اس کو ابھی تک اس طرح سے سمجھا بھی نہیں گیا کہ سادقین کا کام جس طرح سے سکیٹرڈ پڑا ہوا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے اور اس کے اوپر کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے سادقین سارے زندگی ایک نیا جہانے ابو گل تخلیق کرنے کی کوششوں میں مصور رہے ان کی زندگی کلندری سادگی اور صوفیانہ رویج سے عبارت تھی جس کا محور صرف ان کا لازوال فن تھا اسلامباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اور سادقین فاؤنڈیشن کی جانب سے سادقین کی برسی کی موقع پر ان کے فن پاروں کی رمائش کا اتمام کیا گیا اس موقع پر سادقین کی زندگی پر بنائے گئی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی سادقین صاحب کا کام تو ایسا ہے کہ جتنی دفعہ دیکھیں انسان ایک اوری دنیا میں چلا جاتا ہے انہوں نے اپنا کام کبھی بیچا تو تھا ہی نہیں پین سی اے کے لیے انہوں نے ایکسکلوسیولی کام بھی کیا اور ہمیں سو پینٹنگز اپنی گفت بھی کی سادقین کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کے فن کو نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ انتقال کے بعد بھی عالمی سطح پر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے غالب اقبال اور فیض کی شاری کا جو تفکر سادقین نے اپنی آرٹ کے ذریعے دیا ہے اس پر بہت سا کام ہو چکا اور بہت سا کام کرنے کی اب بھی ضرورت ہے عمران صبحان پاکستان تلیر نیوز اسلام آباد